اس کی الپچیسویں باب اور خداوند خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد بنی امون کے طرف متوجہ ہو اور ان کے خلاف نبوت کر اور بنی امون سے کہے خداوند خدا کا کلام سنو خداوند خدا یوں فرماتا ہے چونکہ تُو نے میرے مقدس پر جب وہ ناپاک کیا گیا اور اسرائیل کے ملک پر جب وہ اچھاڑا گیا اور بنی یہودہ پر جب وہ اسیر ہو کر گئے آہاہا کہا اس لئے میں تجھے اہل مشرق کے حوالہ کر دوں گا کہ تُو ان کی ملکیت ہو اور وہ تجھ میں اپنے ڈیرے لگائیں گے اور تیرے اندر اپنے مکان بنائیں گے اور تیرے میوے کھائیں گے اور تیرا دودھ پیئیں گے اور میں ربا کو اونٹھوں کا استبل اور بنی امون کی سرزمین کو بھیڑ سالہ بنا دوں گا اور تُو جانے گا کہ میں خداوند ہوں کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تُو نے تعلیم بجائیں اور پاؤں پٹھ کے اور اسرائیل کی مملکت کی بربادی پر اپنی کمال اداوت سے بڑی شادمانی کی اس لئے دیکھ میں اپنا ہاتھ تجھ پر چلاوں گا اور تجھے دیگر اقوام کے حوالہ کروں گا تاکہ وہ تجھ کو لوٹ لیں اور میں تجھے امتوں میں سے کارڈ ڈالوں گا اور ملکوں میں سے تجھے نیست و نابود کروں گا میں تجھے ہلاک کروں گا اور تُو جانے گا کہ خداوند میں ہوں خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ معاب اور شعیر کہتے ہیں کہ بنی یہودہ تمام قوموں کی ماند ہیں اس لئے دیکھ میں معاب کے پہلو کو اس کے شہروں سے اس کی سرحدوں کے شہروں سے جو زمین کی شوقت ہیں بنی یاسیموت اور بال ماعون اور کری تائم سے کھول دوں گا اور میں اہل مشرق کو اس کے اور بنی امون کے خلاف چڑھا ہلاؤں گا کہ ان پر قابض ہوں تاکہ قوموں کے درمیان بنی امون کا ذکر باقی نہ رہے اور میں معاب کو سزا دوں گا اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ عدوم نے بنی یہودہ سے کینا کشی کی اور ان سے انتقام لے کر بڑا گناہ کیا اس لئے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں عدوم پر ہاتھ چلاوں گا اس کے انسان اور حیوان کو نابود کروں گا اور تیمان سے لے کر اسے ویران کروں گا اور وہ ددان تک دلوار سے قتل ہوں گے اور میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے ہاتھ سے عدوم سے انتقام لوں گا اور وہ میرے غضب و کہر کے مطابق عدوم سے سلوک کریں گے اور وہ میرے انتقام کو معلوم کریں گے خداوند خدا فرماتا ہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جو کہ فلسطیوں نے کینا کشی کی اور دل کی کینا وری سے انتقام لیا تاکہ دائمی عداوت سے اسے ہلاک کریں اس لئے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں فلسطیوں پر ہاتھ چلاوں گا اور کریتیوں کو کاٹ ڈالوں گا اور سمندر کے ساحل کے باقی لوگوں کو ہلاک کروں گا اور میں سخت اطاب کر کے ان سے بڑا انتقام لوں گا اور جب میں ان سے انتقام لوں گا تو وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں آمین